نیو انجز کے لاسٹ اپیسوڈ کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ نیو انجز کی جو ٹیم ہوتی ہے وہ کیپٹن امریکہ کے کہنے کے اوپر فوراں جو ہے ازگارڈ اوکلو ہمیں پہنچ جاتی ہے اور وہاں پہ بہت زیادہ زبردست طریقے سے ان کے بیچ مقابلہ ہو رہا ہوتا ہے نیو انجز کی ٹیم کے اندر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ کس طرح سے ہمیں ان کی سٹوریز بتایا جا رہی ہوتی ہیں کہ ان سب کے پیچھے کیا کیا موٹیویشن ہے جس کی وجہ سے وہ لوگ یہاں پہ اتنے زبردست طریقے سے لڑ رہے ہیں لیکن وہی بھی لاسٹ اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا تھا کہ جب سینٹری ہی ہر چیز کو برباد کر رہا ہوتا ہے وہاں پہ جو بابی ہوتی ہے کلینٹ بارٹن کی وائف وہ سارے کے سارے ملبے کے نیچے دب چکی ہوتی ہے اب آگے موسیقی 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 ہے اور مینڈر بلتا ہے کہ نہیں یہ کیا کر رہے ہو وہ یہ پارکر اس میڈم ماس اسے سر پر گن رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں آؤٹ مینز آؤٹ مطلب اب تم مکمل طور پر آؤٹ ہوگے تو وہی سے مینڈر بلتا ہے کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے مجھے معاف کر دینا میں تمہارا ساتھ دے رہا ہوں پلیز یہ سب مت کرو میری پاورز مجھ سے بچینو تو وہی سے پارکر بولتا ہے کہ ہم سب تو تمہارے ساتھ ہیں ایسے بھی تو اب بتاؤ کہ آگے کرنا کیا ہے کیا ہم یہاں بیٹھ کے پیزہ کھائیں اور آزبان کی کال کے انتظار کریں کیا تمہارے پاس کوئی پلین وغیرہ بھی ہے اس کے لیے تو داہوڈ بولتا ہے اوہ دیریز اپلین اور اس طرح ہم یہاں سے چھتتے ہیں اس سیجر ایونڈ کے اندر جب ہم نے دیکھا تھا کہ داہوڈ اور اس کے سارے کے سارے کرائم سنڈکیٹ یہاں پہ آتے ہیں تو یہ ساری ساری چیز ہم آرڈی سیج کے ایونڈ میں دیکھ چکے ہیں تو میں اس کو جلدی اردی سکپ کر دیتا ہوں یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ نیک فیوری سے ان کا مقابلہ ہو رہا ہوتا ہے نیو وینڈرز سے مقابلہ ہو رہا ہوتا ہے اور سب گتہم گتہ ہو رہے ہوتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ میڈم ماس دور کھڑی ہوئی جو ہیں کیپٹن امریکہ کے پر نشانہ لگا رہی ہوتی ہے لیکن اچانک لیکن اچانک وہاں کے زمین جو ہلنا شروع ہو جاتی ہے اور یہ وہی ایونڈ ہوتا ہے جو الریڈی آپ نے اب تک گیس کری لیا ہوگا کہ سینٹری وہاں پہ آتا ہے اور پورے ایس گارڈ کو تباہ کر کے گرا آ رہا ہوتا ہے اور اسی ملبیہ کی بیچ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ وٹنی بھی دب جاتی ہے اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ دہوڈ وہاں پہ سارے کے سارے فتروں کو توڑ رہا تھا اور بولتا ہے کہ وٹنی وٹنی کہاں ہوں لیکن یہاں ہم دوسری طرف یہ بھی دیکھ رہے ہوتا ہے جو ہم نے لاسٹ اپیسوٹ میں دیکھا تھا کہ کلینڈ بارٹن کی وائف بابی جو ہے وہ بھی ان سارے فتروں کے نیچے دب چکی ہے اور وہ اپنی وائف کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں کو دونوں کی وائفز مل جاتی ہیں یعنی کہ لف انٹرسٹ مل جاتے ہیں اور وہ لوگ وہاں سے آگے یہ طرف بڑھنے لگتے ہیں تو وہی سے بابی بولتی ہے کہ آخر کار اب یہ کیا چیز تھی تو کلینڈ بولتا ہے کہ او مائی گوڈ میری خیال سے یہ سینٹری ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ سینٹری مکمل طور پر فوائیڈ بن چکا ہوتا ہے اور سارے کے سارے ہیروز کو مار رہا ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں وہاں سے دہوڈ اپنی پاورز کا استعمال کر رہا تھا لیکن اب وہ استعمال نہیں ہو رہی ہوتی ہیں تو وٹنی بولتی ہے کہ کیا ہوا اب یہ بھی یہاں پہ ہوا کیا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اپسی لوکی نے اپنے پاس کیش لی تھی اور اس نے وہ سارے کے ساری پاورز اپنے ہیروز کو دی تھی جو آل ریڈی ہم دیکھ چکے ہیں تو وہی سے دہوڈ کے لوگ بولتے ہیں کہ آخر کار یہاں پہ کیا چل رہا ہے تو دہوڈ بولتا ہے کہ مجھے بلیب نہیں ہو رہا کہ لوکی نے اس سے میری سارے کے ساری شکتیاں چھیل لی اور مجھے اکیرہ چھوڑ دیا ہے تو میڈم ماسک بولتی کہ مجھے تو اس بات پر وشواس نہیں ہو رہا کہ تمہیں اس پر وشواس نہیں ہے پار کر میری بات ذرا غوش اور سنو وہ لوکی ہے اس کا کام ہی یہی تھا اب ہمیں یہاں سے جانا ہوگا تو وہی سے وہ لوگ بولتے ہیں کہ تم کس بارے میں بات کر رہے ہو لیکن وہی سے وگلے پاس دیکھتے ہیں کہ میڈم ماسک جو ہے اپنی ٹیم کے دونوں میمبرز کو گولی سے مار دیتی ہے اور وہی سے میڈم ماسک بولتی ہے کہ چلو میرے ساتھ اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دہوڈ کو لے کے وہاں سے نکل رہے ہوتی ہے جہاں سامنے دو سولڈرز کھڑے ہوتے ہیں اپنے گاڑی کے ساتھ لیکن میڈم ماسک آتی ہے اور ان دونوں کو بھی گولی مارتی ہیں اور وہ دونوں جو ہیں اس گاڑی کے اندر بیٹھتے ہیں میڈم ماسک اور دہوڈ اور وہ لوگ وہاں سے نکل جاتے ہیں اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے ٹھیک تھوڑی دیر بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نیوز میں یہی بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ آزبانگ اصلی شہرہ دنیا کے سامنے آ چکا ہے یونیٹیڈ سٹیٹس کے پریزیڈن نے اس بات کو کلیم کر ہے کہ وہ آزبانگ کو اس کی پوسٹ سے ہٹا آ رہے ہیں اور کیپٹین امریکہ اور ان کی فورسز نے جو اسمبل ہو کے یہاں پہ کام کر رہا ہے اس کے لیے ان کو سراہا جا رہا ہے اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ دہوڈ اپنا سر پکڑ کے بیٹھ جاتے اور بولتا ہے کہ او مائی گاڈ کہ ہمارے پاس اب کوئی رستہ نہیں ہے وہ جو ہیں ریکنگ کریو کو انٹروجیٹ کریں انہوں نے ان کو پکڑ لیا ہے اور وہ سب جو سیدھا میرے اوپر انگلی اٹھائیں گے وہ سب میرے پیچھا آئیں گے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وائی میں ماسک اٹھ کے پاس آتے اس کو زور سے ایک چماعہ مارتی اور کہتی ہے تمہارا کیا مطلب ہے پارکر کہ تم یہاں بھی چھپے رہو گے اور مرنے کے انتظار کرو گے اگر چیزیں تمہاری طریقے سے نہیں چل رہی ہیں تو تمہیں ان کو چینج کرنا ہوگا لیکن ہاں تم بلکل ٹھیک کہہ رہے ہو کہ اوینجرز ہمارے پاس آ ہی رہے ہوں گے تو پارکر روبین بولتا ہے لیکن اب میرے پاس میری شکتیاں بھی نہیں ہیں میں کیا کروں گا تمہیں سے وٹنی بولتی ہے کہ ہاں تمہارے پاس تمہاری شکتیاں تو ہیں نہیں لیکن ہمارے پاس ابھی وقت ضرور ہے تو تمہیں اس بات کو میک شور کرنا ہوگا کہ تم اپنے آپ کو تیار کرو گے ہمیں کچھ ایسا سوچنا ہوگا جو انہوں نے کبھی سوچا نہ ہوگا کہ ہم کر سکتے ہیں اور ہم پھر ان سے مقابلہ کریں گے اس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ دہوڈ اس وقت چھپ چکا ہے اور فٹنی فرنسٹ کا ساتھ دے رہی ہے اور ان کو پتا ہے کہ اب بہت جلل نیو اینجرز جو ہیں ان کو پیچھا کرنے کے لئے آنے والے ہیں تو ہم دیکھیں گے کہ اب کس طرح سے نیو اینجرز جو ہیں دہوڈ کے پاس آئیں گے اس سے مقابلہ کرنے کے لئے اور ہمارا اگلا جو نیو اینجرز کا ایشو ہونے والا ہے وہ فینالے ہونے والا ہے اس کے ساتھ ہماری نیو اینجرز کی سیریز کا اینڈ ہوگا تو میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپیسوڈ ضرور دیکھے گا اس چینل کے اوپر اور اس پر ساتھ ساتھ آپ کا اچھا رسپونس آنا چاہیے تو بی کنٹیڈیوڈ